مسلمانوں کو دھمکی دے جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں ہم مسلمانوں کو نہیں کہہ رہے ہیں ہم لعو جہادیوں کو کہہ رہے ہیں کیا سارے مسلمان لعو جہادی ہیں تو پھر مسلمان اپنے اوپر کیوں لے رہے ہیں ہم تو لعو جہادیوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ترہ کھن چھوڑ دیں ہم مسلمانوں کو نہیں کہہ رہے ہیں اور مہاراشتر کے مکہ منتری کہہ رہے ہیں کہ اورنگ جیب کی اولادیں اس ملک میں تشدد پھیلانا چاہتی ہیں تو چاروں طرف ایک ایسا ماحول ہے جس میں سرکاروں نے تیہ کر لیا ہے اور پولیس نے تیہ کر لیا ہے کہ اس ملک میں ہم مسلمانوں کو مجرم مان کر اپنی کارروائی شروع کریں یہ تیہ کیا جائے جائے عمر خالد کو دو ہزار سولہ سے تیہ کر لیا گیا کہ ایک ایسا پرتیق بنا دیا جائے گا کہ اگر مسلمان نوجوان شکشت مسلمان نوجوان آتم و وشواس کے ساتھ آزاد دماغ کی طرح بات کرے گا تو اسے اس ہندوستان میں آزاد نہیں رہنے گا عمر خالد کو اس کا پرتیق بنایا گیا کہ یہ مزال کیسے ہے ایک مسلمان نوجوان کی کہ وہ سر اٹھا کر اپنی آزاد خیالی کا اظہار کر سکے اور برابری کے ستر پر دوسروں سے برتاؤ کا دعویٰ کرے یہ مزال کیسے ہے ایک مسلمان نوجوان کی عمر خالد کو اس کا پرتیق بنایا گیا باقی جتنے لوگ ہیں وہ اسے شرینی میں آتے ہیں وہ چاہے شرجیل ہوں یا گلفشہ فاطمہ ہوں آپ کی مزال کیسے ہوئی کہ آپ اپنے حق کا دعویٰ کریں اور آپ اس پر زور دیں اور اس کے لئے مہم چلائیں اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سارے لوگ اپنے حق کا دعویٰ کریں جو ہمارا حق ہے اس ملک پر اور وہ برابری کا حق ہے اور اس کے لئے ہمیں کسی سے پرارتھنا نہیں کرنی ہے ہمیں یہ نہیں بتلانا ہے کہ نہیں ہمارے پرکوں ہمارے پرکیں یہیں دفن ہیں اس لئے یہ ترک ہمیں نہیں دینا ہے یہ ترک کہ ہمارے پرکوں نے اس ملک کو چنا تھا پرکوں نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا یہ الگ بات ہے ہم اس ملک میں آج ہیں اور ہمارے اس ملک میں پیدا ہونے کے بعد رہنے کی وجہ سے ہمارا اس ملک پر برابری کا حق یہ بات اپنے آپ میں کافی ہے کوئی اور دلیل نہیں کہ نہیں نہیں ہم اورنگجیب کو ایسا نہیں سمجھتے ہم اقبر کو ایسا نہیں سمجھتے انیس سو سینٹالیس کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کوئی دلیل نہیں ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں ہندوستان میں پیدا ہونے کے وجہ سے ہندوستان کا دستور ہمیں یہ حق دیتا ہے اور وہ حق ہمارا ہے اور کوئی دلیل دینے کی ضرورت اور یہی بات عمر خالد کہہ رہا تھا اور اسی کی سزا عمر خالد کو دی گئی ہے جب سی اے اے پارت ہوا اس کے پارت ہونے کے بعد جو ویروت پردرشن ہوئے ان ویروت پردرشنوں میں جو لوگ بھی شامل تھے وہ دراصل ہندوستان کے سمویدھان کے مطابق کام کر رہے تھے کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو شہریت کو لے کر قانون میں تبدیلی کر رہے ہیں سی اے لارے ہیں اس میں آپ ہندوستان کی شہریت کی ڈیفنیشن اس کی پریبھاشہ کو بدل رہے ہیں ابھی تک شہریت دھرم نرپیخش تھی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے شہریت تک پہنچنے کا ایک راستہ ایسا نکالا جائے گا جس راستے کے شروع پر ایک بورڈ لگا ہوگا کہ اس پر مسلمان نہیں چل سکتے سی اے کا مطلب یہی ہے اس راستے پر ہر کوئی چل سکتا ہے اس پر مسلمان نہیں چل سکتے اور یہ ہندوستان کے سمویدھان کے خلاف ہے یہی بات تو مسلمان کہہ رہے تھے یہی بات تو وہ لوگ کہہ رہے تھے جو اس آندولن میں شامل تھے اور اس کے بدلے کیا کیا گیا اتر پردیش میں ان پر گولیاں چلائے گئیں تقریباً تئیس لوگ اگر میں غلط نہیں ہوں تئیس لوگ مارے گئے اور پولیس نے یہ ماننے سے بھی انکار کر دیا کہ اس نے گولی چلائی ہے اس نے کہا کہ یہ خود آپس میں ہی گولی باری کر کے مارے گئے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اتر پردیش میں کس طرح سے لوگوں پر یہ آروپ لگا کر کہ انہوں نے سارویجنک سمپتی کو نقصان پہنچایا ہے انہی سے ریکاوری یہ مانگ کی گئی اور بڑے بڑے بینرز اور پوسٹرز لگایا گئے ان کے تصویروں کے ساتھ جن کو علاہباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ان پوسٹرز کو فوراً اتارا جانا چاہیے اور اس پر اتر پردیش سرکار سپریم کورٹ پہنچ گئی اور پھر سپریم کورٹ نے اس معاملے کو تھنڈے بستے میں ڈال دی اور پھر دلی میں جو ہنسہ ہوئی فروری دو ہزار بیس میں اس کے فوراً بعد جس طرح دلی پولیس نے تحقیقات شروع کی اس تحقیقات سے یہ بات صاف ہو گئی کہ دلی پولیس کا کوئی ارادہ اس ہنسہ کو کرنے والوں کی نشاندہی کرنے کا بھی نہیں ہے ان کو پکڑنے ان کو سجا دلانے کی کوشش کرنا تو بہت دور کی بات اس نے ایک طرح سے پورے معاملے کو سر کے بل کھڑا کر دیا اور یہ کہا کہ جو لوگ آندولن کر رہے تھے وہی ہنسہ کے لئے جمعہ دار ہے مجھے اب تک یاد ہے کہ پولیس کا ترک کیا تھا پولیس کا ترک یہ تھا کہ آخر کار روڈ جام کیوں کی گئی روڈ جام سے انسہ ہوئی ہم نے پولیس سے یہ کہا کہ فرض کیجئے کہ روڈ جام آپ کو غلط لگتا ہے کہ ہم نے روڈ سڑک جام کی اپنا ویرو جاہر کرنے کے لئے حالانکہ ہندوستان میں یہ چیز نہ جانے کب سے ہوتی آئی ہے ہم سارے لوگ جو چھاتران دولنوں میں رہے ہیں ہم نے اپنی مانگ پر زور ڈالنے کے لئے کتنی بار سڑک جام کی یہ ہم مجھے یاد بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ کو یہ غلط لگتا ہے تو یہ پولیس کے اختیار میں تھا کہ وہ روڈ خالی کروائے یہ کوئی دوسری بھیڑ نہیں کر سکتی ہے کوئی پرائیویٹ سیٹیزن نہیں کر سکتا ہے کہ میں ایک ویروڈ کر رہا ہوں اس ویروڈ کو ایک دوسری بھیڑ آ کر ختم کرے اس کا حق اس کو نہیں ہے لیکن دلی پولیس کا کہنا تھا کہ نہیں آپ نے جو روڈ جام کیا اس وجہ سے دوسرے لوگوں میں گصہ بھڑکا تو ان کے گصے کے لئے آپ ذمہ دار ہیں جو ہنسہ ہوئی اس کے لئے آپ ذمہ دار ہیں اب یہ ایک بہت عجیب و غریب ترک اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ترک کیوں دیا جا رہا ہے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھائی جو لوگ آپ کے افسران کی موجودگی میں کہہ رہے تھے کہ اگر پولیس نے سڑک خالی نہیں کرائی تو ہم کرا دیں گے آپ نے کیا ان سے پوچھتاچ کی ہے تو پولیس کا کہنا تھا کہ نہیں وہ تو ہم سے باتچیت کر رہے جو آن ریکارڈ ہے پولیس وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں نہیں اس کو دھمکی نہیں کہنا چاہیے وہ ہم سے کنورسیشن کر رہے تو جو کھلے آم دھمکی دے رہا ہے اس کو پولیس کہہ رہے یہ کہ وہ ان سے گپشپ کر رہے تھے کنورسیشن کر رہے تھے اور جو عورتیں دو مہینے دھائی مہینے سے اس ٹھنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی ہنسا کی ساجش کی جا رہی ہے ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ دھلی پولیس کو بھی معلوم ہے ہر کسی کو معلوم ہے کہ یہ کترک ہے اور یہ جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ جان بوچ کر بولا جائے اور یہ بات اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس کے بعد ایسے ہر معاملے میں جس میں کوئی ایک مسلمان شامل ہو دھلی پولیس کا بلکہ ہندوستان کے زادہ تر راجیوں کی پولیس کا رکھ کیا رہا ہے اگر محمد جبہر نے یہ ایکسپوز کیا سوشل میڈیا پر کہ فلان صاحب مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں تو محمد جبہر پر الزام لگایا گیا کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے اس بات کے کہنے سے سماج میں تشدد بڑھ رہا ہے آپ اس پورے ترک کو سمجھ رہے ہیں کہ میرے خلاف نفرت پھیلائے جا رہی ہے میں کہہ رہا ہوں میرے خلاف کیوں نفرت پھیلائے جا رہی ہے تو پولیس کہتی ہے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف نفرت پھیلائے جا رہے ہیں اسی بات سے تشدد پھیل رہی ہے جو نفرت پھیلا رہا ہے وہ تو پھیلا رہا ہے اس کو پھیلا نہیں دی جائے وہ غلط کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے وہ الگ بات تو ہم مسلمان ہوں یا ہندو ہوں ہمارا پورا عدکار ہے کہ ہم اپنے سمویدھانک عدکار کی حفاظت کے لیے آندولن کر سکیں ہمارا یہ عدکار ہے کہ اگر کوئی سرکار ہمارے سمویدھانک عدکار کو ہم سے لے رہی ہے تو ہم اس سرکار کی مخالفت کر سکیں ہمارا یہ بھی عدکار ہے کہ ہم اس سرکار کو ہٹانے کی مہم چلا سکیں یہ ہمارا جمہوری حق اور یہ حق ہم سے کوئی لے نہیں سکتا اور یہ حق ہر کسی کا برابر کا حق مسلمان ہونے سے یہ حق کم تر نہیں ہو جاتا گھٹ کر ہندووں سے کم کر کے یہ حق مسلمانوں کا نہیں ہوتا ہے عمر خالد ایک آزاد خیال ہندوستانی شہری کی طرح اپنی بات کر رہے تھے اور عمر خالد کے پکش میں یہ کہنے کی ہمیں کوئی آوشکتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اہنسک طریقے سے آندولن کی بات کر رہے کیونکہ کیا ہمیں اب اس آندولن کی وقالت کرنے کی ضرورت ہوگی جو آندولن سی اے کا تھا ہمیں دراصل یہ کہنا پڑے گا کہ پولیس کی پوری تحقیقات اور ہندوستان کی سرکار کا پورا رخ ہندوستان کی سمبیدھان کے خلاف ہے اور ہندوستان کے شہریوں کے خلاف اور عمر خالد ایک طرح سے اس ساجش کے شکار ہوئے ہیں جیسے شرجیل امام اس ساجش کے شکار ہوئے ہیں جیسے کلفشہ فاطمہ اس ساجش کے شکار ہوئے ہیں میں عمر خالد کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ندیم نے بتلایا کہ ایک سال یا ڈیر سال لوور کورٹ میں ندیم ایک سال اور پھر چھے مہینہ تو اتنا تو ٹرائل ہی چلتا ہے لیکن یہ عمر خالد کے جمانت کی بحث چل رہی اور اس جمانت کی بحث میں ایک طرح سے عمر خالد کو مجرم قرار دے دیا گیا یہ کہا گیا کہ عمر خالد اگر خاموش تھے تو اس خاموشی میں چالاکی ہے کیوں؟ کیونکہ عمر خالد پڑھا لکھا آدمی ہے وہ بہت ذہین ہے اس کا دماغ بہت تیز ہے تو اگر وہ خاموش ہے تو وہ خاموشی کے ذریعے کوئی اشارہ کر رہا ہے اگر وہ امن کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بھی چالاکی ہے کیونکہ وہ بہت پڑھا لکھا ہے وہ بہت تیز ہے تو وہ امن جب کہتا ہے تو اس کا مطلب امن نہیں ہوتا ہے یہ عدالت میں یہ ساری بحث چل رہی ہے اور اس بحث کو ہم جانتے ہیں لیکن جیسا میں نے کہا کہ ایسا وقت آتا ہے جب آپ اپنے انسان ہونے کی بات کو جب سامنے رکھتے ہیں تو اس کی سزا آپ کو ملتی ہے وہ جنگ لڑنی پڑتی ہے وہ حق حاصل کرنے کے لئے تو یہ صرف عمر خالد کی اکیلے کی جنگ نہیں ہے ہم سب کی ہے اور ہم سب کو اس جنگ میں شامل رہنا پڑے گا کھڑے رہنا پڑے گا اور ہندوستان پر اس بات کو میں دھوڑا رہا ہوں اپنا برابری کا دعویٰ پیش کرنا پڑے بہت بہت شکر نمسکار میں ہوں احمد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں سیئر کریں اور ہاں سسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنے بات